عورت اپنے سسرال میں مسافر ہے یا نہیں یہ بھی اہم مسئلہ ہے کہ عورت شادی ہو کر جب تک وہ اپنے ماں باپ کے گھر ہے میکہ میں ہے چونکہ وہ اس کے ماں باپ کا گھر اس کے لیے وہی وطن ہے لیکن اگر شادی ہو کر بیاء ہو کر کے دوسری چاگہ چلی گئی یعنی اپنے ماں باپ کے گھر اپنے ماں باپ کے گھر اور وطن کو چھوڑ کر کے دوسری جگہ جانا ہوا تو اب وہ جو مقام ہے وہ وطن ہے اب اس کے لیے وہ وطن اصلی ہے یا وطن اقامت ہے تو فقہ فرماتے ہیں کہ سسرال اب اس کے لیے وطن اصلی ہو گیا اب وہاں جا کر کے اب اسے قصر نہیں کرنا ہے بلکہ وہاں پوری پڑنا ہوگا عورتوں کو یہ مسئلہ بتایا جائے کہ عورتوں کی نماز کے لیے کہ سسرال میں وہ مسافر نہیں رہتی ہیں اپنے میکہ میں چھلی گئی اب وہاں ان کو اگر پندرہ دن سے کم ٹھہرنا ہے تو وہاں پر ان کو قصر کرنا ہے اور اگر پندرہ دن یا اسے زیادہ ٹھہرنا ہے تو پوری پڑنا ہوگا لیکن سسرال میں آنے کے بعد اب ان کو پوری پوری ہی ادا کرنا ہے اب قصر نہیں کرنا ہے لیکن راستے میں جو حالت سفر میں جو نمازیں قضا ہوئی ان کو اسی طرح سے یعنی جیسی قضا ویسی ادا کرنی ہوگی میکہ اور سسرال کے لیے جو مسافر کیونکہ مسافر اسی وقت اس کو کہیں گے اور یہ احکام اسی وقت ہوں گے جب مسافت سفر پایا جائے یعنی 92 کلومیٹرز کی مسافت کے سفر سے جا رہے ہیں تب ہی وہ مسافر کے حکم میں ہیں اور اگر اس سے کم ہے تو وہ مسافر نہیں ہیں بلکہ ان کو پوری پوری ادا کرنا